بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرینڈز آرز میں آپ کے لئے سپیشل کارڈ میکنگ آئیڈیاز لائی ہوں پرس جو کارڈ ہے وہ ہم سٹار والا بنائیں گے مطلب اس میں سارے سٹارز کا کومبینیشن ہوگا لائک سکن کلر اور بلاک کلر کے کومبینیشن میں اور اس کو بیچ کے سٹائل میں ہم دیکوریج کریں گے دیکھیں پرسٹ آفال میں نے دونوں کلرز میں سٹارز کٹ کر لی اور اب میں ان کو اس طرح سے پیسٹنگ کرنے رہے ہیں جب یہ سارے سٹارز پیسٹ ہو جائیں گے تب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں میں نے کچھ سرکلز کٹے ہیں کچھ سٹارز بیگ اور سمائل سائز میں کٹے ہیں تو ان کو میں نے اس طرح سے پیسٹ کر دیا جو سرکلز میں نے کٹے ہیں ان کو میں نے بیچ کا سٹائل دیا نیچے کارٹ کے لیے جو میں نے چارٹ لیا ہے اس یلو کلر کا ہے اور اوپر گری اور سکین کلر کا کمبینیشن لیا اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی پتلے سی سٹریپس کٹ کریں گے جو ہم اس کی ون سائٹ سے اس کی پیسٹنگ کریں گے یہ جو پتلے پتلے سٹریپس میں نے کٹ کی تھی اس کو میں نے ون سائٹ سے اس ٹائل میں پیسٹ کر دیا ہے اور میں نے کچھ اور سٹارز کٹ کیوں ہیں جو ہم اندر والی سائٹ پیس پہ کورنر پہ پیسٹنگ کریں گے اس طرح سے اور کچھ چھوٹی چھوٹی سٹارز میں نے اس میں سپریڈ کر دیں گے یہ ہمارا کارڈ ریڈی ہے اب میں دوسرا کارڈ آپ کو بتانے والی ہے ویورز جو سیکنڈ کارڈ میں نے دیا ہے اس کے لیے میں نے گرین کلر کا چارٹ لیا ہے اور جو میں نے اوپر ڈیزائننگ کے لیے گلیٹر شیٹس لیا ہے ان کے کلرز ہیں ریڈ ییلو اور گرین ہم نے کچھ سٹریپس کٹ کرنی ہے زگزگ لائنز میں اور جو کلر پیپرز میں نے یوز کی ہیں وہ بھی ییلو اوریج اور گرین میں ہی میں نے یوز کی ہیں تو گرین جو سٹریپس میں نے کٹی ہیں اس کو میں نے چاروں سائٹ سے پیسٹ کرنا ہے ویورز جو کارڈ میں آپ کے لیے لائن ہوں ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ ایزی ہیں آپ ان کو ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں اور جیسے کوئی برڈے ہوتی ہے کسی کی یا پھر کسی پارٹی میں آپ نے انویٹ کرنا ہے انویٹیشن کارڈ بنانا ہے یا پھر آپ نے ٹیچرز دے پر یہ کارڈ پرپیر کرنے مادر ڈے فادر ڈے کوئی بھی مطلب سپیکشل ایمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے جو بھی کارڈ آپ نے بنانے ہیں ان کے لیے یہ ڈیزائنز بیسٹ ہے اور آپ ان کو ایزی لی گھر پر پرپیر کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا چاروں طرف سے میں نے گھرٹر شیر سے اس کی پیسٹ کر دیں اور جو میں نے لیف سٹائل میں اس کے کچھ شیپس کٹ کی تھی وہ ان کو میں شیپس میں نے کٹ کی تھی ان کو میں نے پیسٹ کرنے سٹارٹ کر دیا فسٹا فرم میں جیلو پیسٹ کروں گی دین ریڈ ان دین میں اورنج پیسٹ کروں گی ویورز آپ ان شیپس کو ڈیفرن سٹائل میں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر پیسٹ کی ہے جو میں نے زگزگ لائنز کٹ کر کے رکھتے ہیں ان کو میں ساری شیپس کے آل آور میں آٹلائن بنا کر اس کی پیسٹنگ کر دوں گی جتنی بھی شیپس میں نے پیسٹ کی ہیں ان سب کی جو پیسٹر شیٹس ہیں سیم کلرز میں نے دی ہیں اور سیم کلرز کی پیسٹنگ آٹلائن کی ہو جائے گی جی ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے بنائے ہوئے کارٹس ہیں وہ بہت پسند آئے ہوگے اگر آپ کو میرے بنائے ہوئے جو کارٹس ہیں پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمٹ کر دیجئے گا آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کن ک معنی باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز مینہ اپنے گھر پر بنانی ہے اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں مل رہا تو آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈیفرنس لاؤں اور اس نیا آپ کے لیے لے کر آؤں مطلب آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ اپنی ویڈیو کس چیز پر بناؤں تو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور شیاد رکھئے گا اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جی ویورس میرے بنائے ہوئے کارز آپ کا پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری جو کارز کی آئیڈیاز ہیں بہت پسند آئے ہوں گے اور آپ بہت ایزی بھی لگیں گے جی یہ لاسٹ میں میں نے ایک فلاور کا ٹس دے دیا ہے اس کی فائنل لوگ کے لیے اور اس میں کچھ پیٹلز میں ہم پیسٹ کریں گے گرین کلرز کی تھری تھری پیٹلز آپ ایک ساتھ کٹ کریں گلٹر شیٹ کی گرین کلر میں اور ان کو ایک کارنر میں فلاور کی نیچے پیسٹ کرتے تاکہ اس کی جو فائنل لوگ ہے وہ ہمارے سامنے آجائے جی ویورس میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھانکی سو مات سلافیر